بلاخر قوم کا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ حل ہو چکا ہے بختاور بھٹو کی منگنی محمود چہدری کے ساتھ تہپا چکی ہے ان کی بقاعدہ تصاویر بھی آگئی ہے اور وہ تصاویر اس وقت آپ لوگ سکرینز پر دیکھ رہے ہیں یہ واقعی اور سچ میں ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا بلخصوص پاکستان کے وہ یوٹیوبرز جن کو کچھ نہیں ملتا تو وہ اس قسم کی شادیوں کو متنازع بناتے ہیں اور اس کو متنازع بنا کر دھیر سارا پیسہ دھیر ساری عزت کماتے ہیں اور یہ ریٹنگز حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے ان تمام ویورز پر دیکھنے والوں پر کہ وہ اس قسم کے ایشیوز کے اندر کتنے کوئی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں منگنی ہوتی ہے منگنی کا کارڈ بنتا ہے اس پر اعتراض ہوتا ہے اور اس کے اوپر لوگ ہزاروں میں ویڈیوز بناتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جناب منگنی کی کارڈ کے اوپر بختاور بھٹو کیوں لکھا ہوا ہے بختاور بھٹو زرداری کیوں نہیں لکھا ہوا پھر کہتے کہ زرداری کا نام ادھر کیوں نہیں زرداری کی پرانی تصویر کیوں لگائی ہوئی ہے کارڈ کے اندر جو ہے ستائل ساریخ ڈالی ہوئی ہے پھر محمود چودری کا واقعہ آتا ہے یونس چودری کا فلانے چودری کا کہ بھائی یہ قادیانی ہے قادیانی کارڈ کو اس طرح سے استعمال کیا گیا بقاعدہ لوگوں نے مکمل ریسرچ پیپرز لکھا لے کتابوں کے حوالے دیئے ویزے لے کے آئے پرانے ڈاکومنٹس لے کے آئے ایک جو مرضائیوں کی عبادتگاہ ہے جرمنی میں اس کو لے کر آئے گئے پھر اس کے علاوہ لاؤس انجلس میں میرے خیال سے ان کی ایک عبادتگاہ ہے اس کو سامنے لے کر آئے اور کہانی کیا نکلی کہ وہ والا چودری محمود چودری جو ہے وہ ہے ہی کوئی الگ بندہ اور یہ کوئی الگ بندہ ہے مطلب اس منگنی کو چونکہ ایک سیاسی خاندان کی منگنی تھی اس کو متنازع بنانا تھا اور اس کو بنا دیا پھر اس پر یہ ہے کہ مذہبی رہنماوں کو سامنے آ کر کلیریفائی کرنا پڑا کہ یہ جو شادی ہو رہی ہے بلکل بھی کسی قادیانی فیملی کے اندر شادی نہیں ہو رہی ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو میں بس اتنا ہی بتانا تھا کہ سیاسی خاندان اور اس طرح کا جو پبلک فگر ہوتا ہے ان میں کوئی بھی چھوٹا سا ایونٹ ہوتا ہے کوئی خوشی ہو یا غم ہو اس کو متنازع بنایا جاتا ہے اور یہ میڈیا کا سوشل میڈیا کا ایک طریقہ ہوتا ہے ریٹنگز حاصل کرنے کا میں مقصارے یوٹیوبرز کا نام نہیں لکھ سکتا بہت زیادہ یوٹیوبرز ہے لیکن ایک فیمل یوٹیوبر ہے جس نے اس محمود چودری کے حوالے سے چار ویڈیوز کی اور ان ویڈیوز میں اس لڑکی نے اتنی بڑی ریسرچ ماری ہوئی تھی اور وہ ریسرچ ٹوٹلی کسی اور شخص سے متعلق تھی اور وہ لگی ہوئی تھی آخری دم تک پھر اس نے کہا میرا دل ٹوٹ گیا میں افسردہ ہوگی میں مر رہی ہوں پھر انہوں نے مذہبی جو طبقہ ہے اس کا جو ویورز ہے اس کو اٹریکٹ کر کے ان کو جذباتی بنا دیا ادھر سے بھی اس کو واوا ہو رہی تھی یہاں سے بھی اس کی واوا ہو رہی تھی اور خود بھی وہ پورے نمبر بنائی جا رہی تھی اور میں نے اس پر ویڈیو بنائی ابھی میں اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ یوٹیوب کی کچھ پالیسی ہے اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس لڑکی کی مقاعدہ میں نے آپ کو اکاؤنٹ دکھایا ہے اس کی ویڈیو دکھائی ہے کہ وہ کس طرح سے ایکسپلین کر رہی ہے جو کہ سرہ سر جھوٹ نکلا لیکن بے شرمی ڈھٹائی کی انتہا کہ انہوں نے بعد میں نہ تو اس کے حوالے سے کوئی ویڈیو بنائی نہ میں میسج دیا نہ کوئی اس طرح کا کوئی بیان جاری کروایا کہ بھائی یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میری وجہ سے اگر بھٹو خاندان کی زرداری خاندان کی دل ازاری ہو چکی ہے تو میں اس سے معافی مانگتی اور میں اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کر رہی ہو نہ تو ویڈیو ڈیلیٹ ہوئی نہ اس ویڈیو کو پرائیوٹ کیا گیا نہ انہوں نے اس قسم کی کوئی معافی مانگی اب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ابھی ستائیس سممبر تھی آج ان کی منگنی ہو گئی ہے اب جنوری میں ان کی شادی نکاح ہے تو آپ لوگوں نے غور کرنا ہے کہ نکاح کے کس طرح سے متنازہ بنایا جائے گا پھر نکاح کے اندر جو کھانے وغیرہ کھلایا جائیں گے تو اس کے اوپر باتچی چلے گی اور ایک لمبی چوڑی بحث ہوگی بھائی میرے دوستوں پاکستانیوں یہ ہمارے مسئلے نہیں ہے وہ شادی جہابر کرتی ہے جیسے بھی کرتی ہے ہمیں اس سے کوئی لیندہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ جو ہے معیشت ہے ہمارا مسئلہ جو ہے اس وقت بے روزگاری ہے ہمارا مسئلہ تعلیم اور صحت ہے ہمارا مسئلہ جو ہمارے کاروبار ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کرونا کے دوران جو ہے ہسپتالوں کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے عوام کو کیا سہولیات دینی ہے بچوں کو چھٹیاں ہو چکی ہے ان کی تربیت کیسے کی جائے وہ جو ایک ڈیڈ ماہ ہے اس کے اندر ان کو کیا نیا سکھایا جائے دین کے حوالے سے کیا پھڑایا جائے دنیاوی تعلیم تو وہ حاصل کر رہے ہیں ان کو ایکسٹرا کیا ایڈوکیشن کون سے ٹیکنیکل ایڈوکیشن ان کو دی جائے یہ ہمارے مسئلہ مسائلیں ہم نے اس پر فوکس کرنا ہے نہ کہ ہم نے اس پر فوکس کرنا ہے کہ جناب ان کی منگنی بردائی کے ساتھ طویقہ دیا حالانکہ وہ سارا جھوٹ تھا فریب تھا دھوکہ تھا اور آپ لوگوں کی وجہ سے وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو آپ لوگوں سے جھوٹ بول رہے تھے براہ کرم ایک مرتبہ آپ یوٹیوب پر ضرور جائے اور لکھیں بختاور بھٹو منگنی کادیانی بختاور بھٹو منگنی کادیانی یہ تین الفاظ لکھیں آپ کے سامنے جو جو چینل آتا ہے جا کر اس کی ویڈیو دیکھیں اور اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس کو ان سبسکرائب کریں اور ساتھ میں اس چینل کو ریپورٹ کریں کیونکہ انہی وجوہات کے بنیاد پر حکومت مختلف پالیسیاں لے کر آ رہی ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر ریسٹکشنز لگا رہے ہیں اور انہی وجوہات کے بنیاد پر یوٹیوب جو ہے وہ کبھی بھی پاکستان میں ڈاؤن ہو سکتا ہے فیک نیوز کی وجہ سے جھوٹی خبروں کی وجہ سے افراد تفریقی وجہ سے براہ کرم ان لوگوں کو آپ لوگ ضرور جا کر دیکھیں اور ایک مرتبہ اچھا ایک اور بات ان لوگوں کی ویڈیوز اگر آپ دیکھتے ہیں جس میں بختاور بھٹو کے منگیتر کو انہوں نے قادیانی ثابت کر کے فتوہ جاری کر دیا ہے کومنٹس میں جا کے دیکھیں بقاعدہ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحانہ نا ہمیں بھی رونا آ رہا ہے تو ایسا ہے ایسے ہماری قوم کچھ بھی ان کو لا کے دکھا دو وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں خیر مولانا فضل الرحمان کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سب کی جانب سے تردید آگئی میں نے بھی اس پر ایک مکمل ویڈیو کی کہ ایک ایسا خاندان جس نے خود یہ قانون بنایا قادیانیوں کو آئینی طور پر قانونی طور پر اسلام سے خارج قرار دے دیا پھر وہ خاندان جس کے سربراہ کو لٹکایا گیا اس کو فانسی دی گئی پھر وہ خاندان اس کے بیٹے کو مارا گیا اغوا کیا گیا پھر اس کی بیٹی بینظیر بھٹو کو راول پنڈی لیاقت باق کے اندر سرعام وہاں پر دن دہاڑے قتل کیا گیا پھر زناصف علی زرداری کو دس بارہ سالہ آپ لوگوں نے جیلوں میں ڈال دیا اب بلاول آیا پھر اس کی جو بہن آئی آپ نے اس کو بھی نہیں بخشا میں کوئی ترجمان نہیں ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا پیپلز پارٹی کے کراچی کے اندر جو کارنامے انہوں نے کیے ہیں اس حوالے سے میں نے جتنی ویڈیوز کیے شاید کسی اور چینل پر آپ کو نہ ملے ان کی جو بھی بیٹ گورننس چل رہی ہے کراچی میں جو بارشیں ہوتی ہیں کراچی کے اندر سہت کے جو انتظامات ہیں کراچی میں جو سفائی کے انتظامات ہیں جو ناقص ترین انتظامات ہیں بد ترین انتظامات ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کراچی میں میرے ابزرویشن کے مطابق مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے بارہ سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کے لیے ابھی تک پانچ سو بسس کا بھی انتظام نہیں کیا ہسپتالوں کا سٹرکچر وہ تباہ ہے انفرارسٹرکچر تباہ ہے سڑکیں ٹوٹی ہوئے بلکل ناکام فضول حکومت ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا کہ میں ان کا ترجمان نہیں ہوں لیکن ایک خاندان نے جب اتنے سارے ظلم و ستم سہ لیے ہو اس کے بعد ہی ان کے مخالفین کو کی بات ہے کہ ہم کسی کے اوپر مذہبی فتوہ لگا دیتے ہیں خدا نہ خاصتہ یہ فتوہ لگنے کے بعد بلاول کے ساتھ کسی بھی جلسے جلوس ریلی میں چونکہ گلگت بلتستان کے الیکشنز بھی ہو رہے تھے اور وہاں پر بھی ایک بہت بڑا مذہبی مکتبہ فکر پایا جاتا ہے اگر ان میں سے کوئی ایسی حرکت کرتا تو کیا صورتحال بنتی ملک کے اندر اس سے پہلے اس ان فتوہوں کی وجہ سے کتنے کوئی قتل ہو چکے ہیں کتنے بار ملک کے حالات خراب ہو چکے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اندر پاکستان کی جو کتنی کوئی بدنامی ہوئی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کو اور اسلام کا کس طرح کا وہاں پر رنگ پیش کیا گیا یہ سب ہماری وجہ سے ہے اور ہم نے ہی اس کو ٹھیک کرنا ہے ٹھیک کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ چینل ایک مرتبہ وزٹ کرے اور ان کو ریپورٹ کرے اگر آپ کر سکتے ہیں یہ انفرمیشن پسند آتی ہے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں جو بھی آپ کی اپنی رائے ہو اور ان تمام چینل کے نام بھی لکھیں جو اس طرح کے پروپیگنڈے کر کے نام بناتے ہیں اور پیسہ بناتے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد